اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم ہی ایفریون ایڈ بین ونوٹینی ڈالین نابا آج ہم اپنے کچن میں کڑی پکوڑا بنانے جا رہے ہیں اور جس ریسپی سے میں اپنے گھر میں بناتی ہوں وہی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کو دیکھیں گا بنانا کتنا آسان ہے کتنی سموتھ اور سلکی بنتی ہے یہ پکوڑا کڑی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ آدھا کلو دہی لیا ہے اس کے اندر میں سب سے پہلے ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ لیسپیسا ہوا اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ کا پیسٹ اس کو ساوٹ کر لیں گے تھوڑا ساوٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چاہے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈ ایک چاہے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ پاورڈ نمک ڈال دیں گے ایک چاہے کا چمچ ان سب چیزوں کو ہم کریں گے مکس ساری چیزوں کو ہم نے دہی میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ بیسٹ بھر کر ہم نے لیا آدھا کپ یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بیسٹ بھر کر ہم نے اس میں دہی کے ساتھ مکس ہو چکے اب ہم اس میں کھڑا پانی ڈالیں گے ایک بار اس کو ہلا لیں گے ساری چیزیں بیسٹ اور دہی پانی کے ساتھ مکس ہو چکے اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی گھٹلی بغیرہ اس کے بیسٹ کی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم سائی کر نہیں کر لیں گے اب ہم اس میں ایک لٹر پانی ڈالیں گے اس کو چھاننے کے بعد ہم اسے چولے پر رکھیں گے مگر چولے پر رکھنے سے پہلے ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ آئے ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جب کھڑی کو اوبال آتا ہے تو وہ ایک دم سے باہر نہیں آتا اب ہم اس کو چھولے پر رکھیں گے اور اس کو اوبالنے کا انتظار کریں گے کھڑی کے مکسٹر کو اوبال آ چکے اور ہم نے اس کو پانچ میٹ اس طرح اچھال کر پکا لیا تاکہ یہ گرے نہ حالانکہ ہم نے اس میں چھانے کا چمچ تیل بھی ڈالا تھا تاکہ یہ باہر نہ آئے اب ہم اس کو ہلکی آج کے اوپر آدھے گھڑنے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس طرح کور کر دیں گے کھڑی کو پکتے پہ 15 مینٹ ہو چکے اب ہم پکوڑوں کے لیے بیسن گھو لیں گے جس کے لیے میں نے ایک کپ بھرکت جو ہے وہ بیسن لیا اس کو اچھے سے چھان لیا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاز اور spoрат میں پہلے کر دیں گے پہلا د��یا بھرکت سرڈا چھمچ دے گھرکت ملن ii ڈالے گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کٹی لال مرچ اور تھوڑی سی ہم ڈالیں گے حلو اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک تھک بیٹر ڈال کرانے والات پھر ابھی پکوڑے ہیں یہ کوچивал کاری س finalement مالک سوڑا ٹھیک ہم نے اس لئے بنایا کہ یہ دس منٹ پڑا رہے گا اور پیاس جو پاگی چھوڑے گی اس سے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے کڑھی کو پکتے ہوئے اور کڑھی کا جو مکسٹر ہے بلکل تیار ہے بلکل سمودھ ہے اور بلکل تیار ہو گیا اب ہم چولہ دان کر دیں گے اور اس کو کور کریں گے ساتھ ساتھ پکوڑے بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ گرم کڑھی میں ڈالتے جائیں گے بیسر میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال ہے اور اس کنسسٹنسی کا بنا لینا ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے گرم گرم پکوڑے ہوں گے اور گرم گرم کڑھی میں ڈالیں گے خلال comb گرم 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 پکوڑے نکالیں گے اور گرم گرم ہی کڑی میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے سارے پکوڑے بنا کر ہم نے کڑی میں مکس کر دی ہیں اور اب ہم اس کے لئے ایک بگار بنائیں گے بگار کے لئے فالتو تیل جو تھا وہ میں نے نکال دیا جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا میں نے لے لیا اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہو تو آپ کو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے میں خالی اس کو زیرے کا اور ہریمچ کا بگار لگائیں گے یہ ایک کھانے کا چمچ زیرہ ہے اور یہ تین سے چار ہریمچ چین ہے سلیٹ لگا لیں ہریمچ چین کو تاکہ یہ اُٹھوے نہ سلیٹ لگا بگت 근� اور اسے دو منٹ پر کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں کھرا دنیا ڈالیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرنگز میں شیئر کریں کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگیا اور دوسری بات ہی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو دہی کے پھٹنے کا یا پھٹکیاں بننے کا بھی ڈار نہیں ہوگا بلکل سموتھ اس کی گریوی بنیں گے بس کڑی ہماری تیار ہے اب اس کو ساو کر دیں یہ ہماری مزے دار سی کڑی پکوڑا بن کر تیار ہے اس کو آپ ابلے وے چاولوں کے ساتھ یا روٹی نان پراتھی کے ساتھ ساو کر سکتے ہیں جس کے ساتھ جی چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب اس کو اپنے گھر کے کچن میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ مزے لے لے کر انجوائے کریں موسیقی موسیقی موسیقی